اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علماء سے جو حضرات سوال کرتے ہیں اس تعلق سے ایک رہنمائی اور ایک ہدایت آپ کے لئے ہے وہ یہ کہ اگر آپ کوئی ایسا سوال علماء سے کریں جس کا تعلق دو لوگوں سے ہو دو لوگوں کے جھگڑے سے ہو اختلاف سے ہو تو پھر آپ یک طرفہ اپنی بات عالم کے سامنے نہیں رہ سکتے بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ اور جو آپ کا فریق ہے دونوں اپنی بات رکھیں اور دونوں کی بات جب عالم سن لے تب اس پر اپنی کوئی بات رکھیں سنان ترمیزی کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ ان سے کہا کہ جب تمہارے پاس دو لوگوں کا جھگڑا آئے تو جب تک تم دوسری کی بات سننا لو فہلے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا تو یاد رہے کہ کوئی بھی شخص کسی عالم سے سوال کرے اور اپنی کہانی سنائے اور اس کے بعد یہ امید کرے کہ اسی پر وہ عالم اپنی کوئی رائے دے دے یہ غلط ہے یہ قطعان غلط ہے آپ اپنی کہانی سنا لیں تو اس کے بعد چپ بیٹھیں اور انتظار کریں کہ جو آپ کا دوسرا فریق ہے اس کی بھی سن لیں دونوں کی سننے کے بعد ایک عالم اپنی رائے دے سکتا صرف رائے کوئی ججمنٹ نہیں وہ قاضی نہیں ہوتا اس لئے جو حضرات یک طرفہ بات لے کے کسی عالم سے کانٹیٹ کرتے ہیں اور اس سے کچھ بھی اگلوانے کی کوشش کرتے ہیں اور بساوقات جو عالم تجربہ کار نہیں ہوتا وہ ایک کی بات سن کے کوئی بات کہہ دیتا ہے اب اس کو لے کے ڈھیڑورا پیٹتے ہیں تو یہ غلطی ہے آپ کو دیکھیں نماز کا مسئلہ پوچھنا ہے کوئی مسئلہ نہیں ایک عالم کو اس سے مسئلہ پوچھ لیجئے روزے کا مسئلہ ہے حج کا ہے یہ سب مسائل ہیں آپ عالم کو کال کیجئے مسئلہ پوچھ لیجئے نماز پڑھنا کیسے ہے نماز کا کوئی طریقہ معلوم کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں کال کر کے پوچھ لیجئے لیکن ایسے معاملات جس میں جھگڑے کا مسئلہ ہو اور جس میں دو لوگوں کا تعلق سو کوئی مالک مکان اور کرائے دار کا جھگڑا ہے اب مالک مکان فون کرے کہ ہمارے کرائے دار نے ایسا کر دیا تو ایسے سوال کے جواب میں ایک عالم کو خاموش رہنا چاہیے جب تک کی قرائے دار کی بات بھی نہ سننے تو اس طرح کے سوالات میں ابھی کیا ہوتا ہے ہوتا ہے کہ بہت سا اررمہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر آپ کی بات صحیح ہے تو اس کا جواب ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح بھی جواب نہیں دینا چاہیے بہت کوئی مجبوری ہو تو چلو ٹھیک ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ایک عالم شرطیہ جواب بھی نہ دے یعنی کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کا بیان صحیح ہے تو اس کا یہ جواب ہے یہ شرطیہ جواب بھی نہ دے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا علی رضیوں سے کہ تم شرطیہ جواب دینا بلکہ یہ کہا کہ لا تخذل الاول حتی تسمع کلام الاخر کہ پہلے کے بارے میں تب تک فیصلہ نہ کرے جب تک دوسری کی بات نہ سن لے اس لئے بہت سارے علماء سمجھتے ہیں کہ ہم شرط لگا کے بڑی ہو گئے خلاں ایسا کر رہا ہے اگر واقعی انہوں نے ایسا کیا تو بہت غلط کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو کیوں کیوں بولا بھائی آپ نے ایسا آپ نے تحقیق کیا تفتیش کیا اس کی عزت کا معاملہ تھا اس کی عزت پر اس کے کردار پر حملہ ہوا تھا اور آپ نے بڑی آسانی سے شرطیہ جواب دے دیا کل اگر آپ جو مفتی اور جو علم اس طرح کے جواب دیتا ہے بہت ہی جرت کے ساتھ اور اسے ذرا بھی خوف نہیں ہوتا ہے اس عالم کے بارے میں اس کے کردار کے بارے میں اگر کل کوئی دوسرے عالم سے سوال کرے کہ فلاہ صاحب عالم ہو کے چوری کرتے ہیں عالم ہو کے دوسروں کو ٹھگتے ہیں عالم ہو کے دوسروں کو بے خوب بناتے ہیں عالم ہو کے وہ بدکاری کرتے ہیں عالم ہو کے وہ سودھ کھاتے ہیں اس طرح کی الزامات لگائے اور دوسرے بنیاںogen TIM اگر مولانا نے واقعی ایسا کیا تو بہت غلط کیا ان کو نہیں کرنا چاہئے تو بتاؤ اس عالم تک اس کا یہ جواب پہنچے گا تو اسے اس عالم سے بھی تکلیف ہوگی کی نہیں اس کو دکھ ہوگا کہ اس شخص نے میرے بارے میں سچائی جانے بغیر جواب کیسے دیا تو میرے بھائی جو ایک دوسری کی حقوق کا مسئلہ ہے اس کو ذرا سمجھو کسی کی بھی یک طرفہ بات اب کسی عالم کے کان میں ڈال کے اسے اگلوانا یہ ٹھیک نہیں ہے تو میں سوال کرنے والے حضرات سے کہوں گا کہ وہ اس طرح کا سوال نہ کریں آپ دونوں فریق آ جائیں کسی عالم کے پاس اپنی بات رکھیں اور جواب دینے والے عیمہ علمہ مفتیان سے بھی میری گزارش ہوگی کہ آپ حضرات ایسے مسائل میں جواب نہ دیں جب تک کی دونوں طرف کی بات نہ سن لیں کیونکہ اگر آپ ایک طرفہ جواب دے رہے ہیں اور دوسرے کو تکلیف ہوگی تو اس تکلیف پر کچھ بھی بوال ہو سکتا ہے اس کا کچھ بھی ریاکشن آ سکتا ہے یعنی وہ کسی حد تک بھی جا سکتا تو اسے پتا چلے گا کہ ہمارے خلاف اس نے فتوہ دیا تو یہ نہیں سنے گا کہ بھئی اس کو معلومات غلط دی گئی ہے اور شرطیہ جواب دیئے یہ سب کچھ نہیں وہ بوال کرنے پہ آئے گا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاب بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے خلاب بھی ہے تو یہ بھی ایک چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا تو سوال کرنے والے حضرات اور جواب دینے والے حضرات سب کو اس کا خیال لکھنے چاہئے اسلام علیکم